پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس جو کہ اسٹریلیا میں کھیلا جائے گا اور تئیس اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوں گی اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور بڑی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں پاکستان کے اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سکارڈ کے لیے ایشیا کپ کے فائنل ہارنے کے بعد جس کے بعد اگر ہم سکارڈ کی بات کریں تو سکارڈ میں پابر آزم، شاداب خان، آصف علی، حیدر علی، حارس روف، افتخار احمد، خجدل شاہ، حسنین، نواز، رزوان، وسین جونئر، نسیم شاہ جبکہ شان مسود کو بھی سکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے جبکہ شاہین شاہ افریدی، عثمان، قادر اور ریزرورز میں فخر زمان اور حارس اور اس کے ساتھ ساتھ شان مسود بھی سکارڈ کا حصہ ہوں گے اور فخر زمان ریزرور پلئر اس لیے گئے ہیں کیونکہ فخر زمان کی بھی نئی انجری ہو چکی ہے جس طرح شاہین شاہ افریدی کی پرابلم تھی اسی طرح فخر زمان کو بھی ایشیا کپ کے فائنل کے بعد نئی انجری ہوئی ہے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بھی فخر زمان پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بن پائیں گے اور مشکل ہی ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تک بلکل فٹ ہو جائیں کہ دوسری جانب جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے پاکستان آج کی ہے اس میں پاکستان کا سکارڈ کیا ہونے والا ہے انگلینڈ کی خلاف تو اس سکارڈ میں بابر آزم کیپٹن شاداب خان وائس کیپٹن آمیر جمال جو کے آل راؤنٹر ہیں عبرار احمد پولر ہیں عاصف علی حیدر علی حارس رو ففتخار احمد خلصیل سا محمد حارس محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم جونئر نصیم شاہ شان آواز دھانی شان مسود اور عثمان قاویر شامل ہیں دوستو اس بارے میں آپ سب کیا رہے ہیں آپ اس ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے جو سکارڈ اناؤنس کیا گیا ہے اس سکارڈ کو اور پاکستان کا سکارڈ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے اناؤنس کیا گیا ہے اس سکارڈ کو کیا ریٹنگ دیتے ہیں اور آپ کے خیال میں کون سے پلیئر کو اس سکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو یہ بھی واضح کرتے چلیں کہ یہ سکارڈ ابھی تک فائنل نہیں ہے ٹی ٹونٹی سیریز جو کہ انگلینڈ کے خلاف ساٹھ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلی جائے گی اس ٹی ٹونٹی میچز کے بعد جو ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے فائنل سکارڈ کا اعلان کیا جائے گا اور اس میں بتایا جائے گا کہ کون سے پلیئر کو شامل نہیں کیا گیا اور کون سے پلیئر کو شامل رکھا گیا ہے مزید اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں مارے چل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ